کر کے ہم اپنے جو ہے وہ گناہ تو تھوڑے سے کم کر سکتے تو سیلو بیچارے کے ساتھ نہ یہ مسئلو مسائل ہے مزید بات ہے کہ یہ مجھے بھی نظر نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اوورال یہ سبجیکٹ اس کے بارے میں کیا سنے آسان کے علاوہ آپ نے کیا سنے رٹا اس میں تاریخیں بہت زیادہ ہیں اتنے دن بعد اتنے دن بعد اور سلیبس کتنا چھوٹا ہے بیلو پڑھا ہوئے آپ نے اتنا ہی ہے لیکن بیلو میں کیا ہوتا تھا ایک صفحہ پڑھنے پہ تین دن لگ جاتے تھے کنسیڈریشن کے نیچے اگر چھے لائنے لکھی ہیں تو اس کو سمجھنے سمجھنے میں پورا لیکچر لگ جاتا تھا یہاں پہ اکثر جگہ تین چار صفحے ایک دو میں پڑھ لیں گے ایک لیس دیوی ہے کہ یہ لسٹ ہے کانٹنٹس کی ڈائریکٹر اپورٹ میں یہ پندرہ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ہوگا آپ کے دو صفحے ختم ہو گئے اور پڑھائی ہوئی ہوگی دس منٹ کی تو یہاں تقریباً کانٹنٹ کی لیند تقریباً تقریباً بزنس لاؤ کے برابر ہے لیکن یہاں کم ٹائم لگتا ہے لازٹ ٹائم جو ہے وہ یہاں کمتی لاؤ کا جب بیج ہوا تو ہم نے دو دو اس لئے بس ختم کر لیا اور اس کے بعد بھی وہ بیج جلدی ختم ہو گیا تھا آرڈٹ چل رہا تھا غالباً اندروں تو اس دفعہ میں نے سوچا ہے کیونکہ عید بھی ہے اور رمضان بھی ہے تو پیس مناسب رکھا جائے ایک دفعہ پورا سلیبس کیا جائے اور ایک دفعہ پھر اینڈ پہ ہم ریویزن کریں توڑ توڑ کے اس کو انشاءاللہ تعالی تو ساتھ دیں گے تو مزا آئے گا یہ بڑا مزدار سا پیپر ہے تھوڑا سا پیپر کے ڈائنیمکس پہ بات کرتے ہیں آج ہم نے باتیں کیا کیا کرنی ہے یہ سکرین تھوڑی سی زیادہ آگے ہو گئی ہے اور یہ سے پیچھے بھی نہیں ہو سکتی حالات سے نظر آ رہا ہے ایسے پیچھے ہوئی تو یہ ڈس بیلنس ہو جائے گی یہ میرا دیکھنے کے لئے پول بنایا آگا ہے مجھے ایسے ہی لگ رہے ہاں نہیں کیونکہ یہ تجربہ جو ہے ہے نا اس کمپنی ٹھیک ہے جی پہلے پہلے دن تو ظاہر ہے ساری تکلیفوں سے زرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم یوسٹو ہو جاتے ہیں کمپنی لوگ میں ویسی بڑا ٹائم ہوتا ہے یہ مائک کی سیٹنگ ہو رہی ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں میں چلتا رہوں ٹھیک ہے جی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بکس کون سی فالو کرنی ہے اس پیپر کے ایشیوز کیا ہیں پیٹرن کیا ہے چینجز کیا آئی ہیں کتاب میں سلیبز کی آؤٹلائن دیکھنی ہے ایکزیمنر کمنٹس کو ہلکا سا سسری سا جائزہ لینا ہے اور ڈیفرنٹ ٹپس این ٹیکنیکس اس پیپر کو لے کے ہمیں کس طرح سے فالو کرنی ہوں گی آپ لوگوں نے اس سے پہلے جب بھی تھیوری اور نومیریکل پیپر پڑھا تو آپ کو سب سے زیادہ دل کیا کرتا تھا سب زیادہ ٹائم کدھر لگاتے تھے کیوں نومیریکل پاس ہونے سے دو پیپر پاس ہو جاتے ہیں پاس بھی ایک ہی ہوتا ہے تو اتنا ٹائم کیوں کیونکہ وہ ہو رہے ہوتے ہیں سوال کر رہے ہیں مزہ آ رہے ہیں گانے چل رہے ہیں ناتیں چل رہی ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہے سوال کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں پچاس منٹ ایک گھنٹا سوہ گھنٹا دیڑ گھنٹا اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سوال تو ہوا ہی نہیں غلط ہو گیا تھیوری میں سوال دیکھتی پتہ لگ جاتا ہے آتا ہی نہیں تھیوری میں ایک چیپٹر کے پاس پیپر پانچ منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹ سوال دیکھتا ہے جواب دیکھتا ہے میں بھی یہی لکھتا پھر اگلا سوال دیکھتا ہے اس کے جواب دیکھتا ہے ہاں یہی تو لکھنا تھا میں نے بھی تو اسے لگتا ہے کہ اس نے پاس پیپرز کور کر لیا ٹھیک تاروں سے ستاروں تک کا سفر ہاں ہاں ذرا گلے کی وجہ سے نا دو مائکس جی اب یہ آواز ادھر بھی کلیر ہے آپ کے پاس کلیر ہے وہ جو والے بھائی کے پاس آواز جا رہی ہے اس لیے کی ہے کہ اس کی گونش نہیں ابھی صحیح ہے اس کا وہ ہوتا ہے اس کی رینج آباز کلیر ہے لینڈ والے بھائی کو ٹھیک ہے اور یہ کیمرے والا اور قریب پر لے تو تو اوورال تھیوری سے ریلیٹڈ جو مسئلوں مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو زیادہ فوکس نہیں کرتے اس کو ایزی پیپر کے طور پر لیتے ہیں اور اینڈ پر جو پیپر تنگ کرتا ہے وہ تھیوری کا ہے پاسٹ میں جو آئی کےپ کا گندہ ترین ریزلٹ ہوتا تھا بزنس لو میں ہوتا تھا اور سیکنڈ ورس ریزلٹ آڈٹ میں ہوا کرتا تھا نومیریکل میں تین چار نومیریکل میں سے ایک آت سبجیک کبھی کبھی تیسرے چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے آدھر وائز نومیریکلز کا تقریبا تقریبا سب سے بہتر ریزلٹ یا سیکنڈ بیسٹ ریزلٹ ہو رہا ہوتا تھا بندہ کہتا ہے چلو اسے بعد میں کر لیں گے باقی پیپر ساتھ کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ایف آئی ٹو اٹھایا ہوا ہوگا اور تیسرا پیپر پیچھے سے اگر آپ نے کاؤسٹ چھوڑا تھا تو کاؤسٹ اٹھایا ہوگا نہیں کاؤسٹ آپ نے پکڑا تھا دو مہینے پڑا تھا دو مہینے بعد جا کے احساس ہوا تھا کہ نہیں یہ غلط پیپر اٹھا لیے تو یہ کاؤسٹ کے ساتھ تقریبا مجورٹی کے ساتھ یہ اس لوگ ہوا ہم شروع میں کہتے رہ گئے بھائی اٹھا لو بزنس لوگ بلکہ شروع میں جب گروپ والا رول نہیں تھا تو ہم لوگوں سے کہتے کہ کمتی لوگ اٹھائیں وہ پھر گروپس کا رول آ گیا تو ہم نے کہا بزنس لوگ اٹھائیں ہم نے جو ہے نا وہ کاؤسٹ پڑھنی ہے کیونکہ ہم نے انٹرو نہیں پڑھا ہوا تو ہم ذرا دونوں طرح یہ کاؤنٹنگ دیکھنا چاہا رہے ہیں تو کاؤسٹ اکاؤنٹنگ تھوڑا سا ہیوی پیپر ہے ان ٹرمز آف کے اگر بیس کلیئر نہ ہوتی ہے اچھا فیصلہ ہے اب آپ لوگ کاؤسٹ ایف آر ٹو اور کمتی لوگ پڑھ رہے ہوں گے زیادہ تر لوگ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بزنس لوگ آر ٹو اور کمتی لوگ پڑھ رہے ہوں گے اور یہ بند ہو گیا نہیں ٹھیک ہے جی اب یہ آواز کلیئر ہے نہیں ہے نا پھوک کی آواز آ رہی ہے میری آواز نہیں آ رہی جی ابھی بہتر ہے آب آز آنے والی ہے گھونو والی نہیں یہ میرے خیال میں ایکسپرٹ سے رائے دل لیتے جی ٹائم اس کلاس میں گزرتا ہی نہیں اتنا سا جی ابھی آواز نہیں ابھی آواز نہیں میں نورملی کمرے مائک یوز نہیں کرتا آج گلے کی تکلیف ہے تھوڑی ایک دو دن بعد مائک لے سو جائیں گے انشاءاللہ جی ویسے مزید آ رہے جی ابھی آواز جی ابھی آواز ابھی آواز اب جی گئی گئی آواز گئی ایک نٹ آواز گئی آواز گئی جی ابھی آواز آ رہی ہے ہاں اب آواز آ رہی ہے ابھی ٹھیک ہے لگ تو رہا ہے آواز جی ابھی سب کلیر ہے ٹھیک ہے تو آپ میں سے میجورٹی کوسٹ ایف آر ٹو اور کمتی لو دے رہے ہوں گے تو جب خالی ایف آر ون تھا دوسرا سبجیک ٹیکس تھا جو آدھی تھیوری تھا اور تیسرا بی لو تھا جو ساری تھیوری تھا اس وقت بھی آپ کی پہلی محبت کیا تھی آر ون اور اب دو نمیریکل پیپر ہوں گے ایک ایف آر ٹو وہ بھی تھوڑا تگڑا پیپر ایک کاؤسٹ وہ بھی ایف آر ون سے تگڑا پیپر تو پھر کمپنی لو کے ساتھ کیا ہوگا جی اب کمپنی لو کو آپ کو خود سے حمد کر کے ٹائم دینا پڑے گا دن کے پچاس منٹ نکال لیں گے بس اتنا ٹائم دینا ہے لیکن اتنا پھر لازمی دینا ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں نہیں میں تو دن کے تین سے چار گھنٹے کمپنی لو پڑھوں گا آپ کو دوازار ہو جائیں گے اور اگر آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں ساتھ کے ساتھ پڑھوں گا تو ہو سکتے ڈیلی نہ پڑھیں تو آپ ایک تارگیٹ رکھ لیں دن کے پچاس منٹ آپ نے کمپنی لو پڑھنا ہے اس سے زیادہ نہیں اس سے کم بھی نہیں اکثر آپ اس سے پہلے فارق ہو چکے ہوں گے لیکن اتنے لوڈ کے ساتھ یہ سلیبس ختم ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو پھر اس کا ڈیو ٹائم ضرور دینا ہے اکاؤنٹنگ تو انٹ تک چلتی رہ گی اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ریزلٹ تک چیزیں تھوڑی سی سلو چل رہی ہوتی ہیں یہاں ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ایک دفعہ پھر سے پڑھنا ہوگا ریوائز کرنا ہوگا اور دوسرا جس وقت آپ کے وہ سبجیکٹس لو چل رہے ہیں ابھی اس کے زیادہ ٹاپک نہیں ہوئے ابھی آپ اس کے لمبے لمبے سوال نہیں کر رہے ہم ادھر تیزی سے کرتے چلے جائیں تاکہ یہ ساتھ ساتھ تیار ہوتا جائے پھر درمیان میں آپ پہ ان سبجیکٹس ہی محبت تاری ہو جائے گی پھر بعد میں ہم ریویزن کریں گے اور ریویزن کے وقت دوبارہ آپ کو یاد کرائیں گے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا پڑا تھا ٹھیک ہے جی تو تھوڑا سا ایک چیز آپ کو بتانی ضروری تھی کہ اس کے ساتھ دو نومیریکل سبجیکٹ آپ لے رہے ہوں گے تو دیر ایز ای ہیوچ چانس کہ آپ کمپنی لوگوں کا فیحت تک اگنور کر دیں اور ان تینوں میں بھی ایک طرف ایف آر ٹو کتنا تگڑا سننے میں لگ رہا ہے ایک طرف کسٹ ایک طرف معصوم سا کمتی لوگ ان تینوں میں سے سب سے گندہ پاس ریٹ کمتی کو لگ گئی ہے تحیرت کی بات ہے کمتی لوگ ابھی ایک اٹم پہلے الگ ہوئے لیکن یہ دوزار چودہ سے پہلے بھی الگ الگ ہوتا تھا اس وقت بھی یہ آسان ہوتا تھا اور اس وقت بھی اس کا بڑا گندہ پاس ریٹ ہوتا تھا تو آسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پاس جلدی سے ہو جائے گا آسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کانٹنٹس کم ہے اور یہ تکلیف کم دیتا ہے بکس کون سی فولو کے رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ آئی کیاپ ہر سیشن میں اپنی کتاب اپ ڈیٹ کرتا ہے آپ لوگوں کو پیش کرتا ہے اس دب پھر سے انہوں نے دوہزار بائیس ایڈیشن نکال ہے کمتی لوگ کا کمتی لوگ لاسٹ ٹیم جب آیا ہے تو ویور آف دو اپینین کی آئی کیاپ سے گلتی ہو گئی ہے سبجیک بہت چھوٹا کر دیا اور یہ سیشن اینڈ پہ جب آپ نے نئی سکیم کے پنگوں سے آزاد ہوں گے تو دھیان سے دیکھیں گے اور پھر سوچیں گے یہ ہم نے کیا کیا ہے لیکن وہ بچارہ ابھی تک نئی سکیم سزاد ہوئے ہی نہیں پی آر سی کے پیپر ہی نہیں لے پا رہے پی آر سی کی ابھی تک آئی کیپ کو گورنمنٹس اپروول ہی نہیں ملی یہ پی آر سی نام کا کوئی اگزیم بھی لے سکتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ آئی کیپ نے نئی سکیم میں بھی کیف کو کیف ہی کہا سی فیپ کو سی فیپ ہی کہا تو اس وجہ سے کیف کے امتحان لے گئے لیکن پہلے آئی کیپ اے ایف سی کے امتحان لیتا تھا اور نئی سکیم میں پی آر سی پی آر سی کا لفظ ابھی تک اپروول ہی نہیں ہوا تو ابھی تک وہ بچارے بچے جو ان دنوں پیپر دے رہے ہوتے تھے اور تقریباً ساتھ آٹھ دن بعد کلاسوں میں جوائن کر لیتے تھے وہ بچارے ہوا میں ابھی وہ پیپر دیں گے بلکہ ابھی تک ان کے داخلے شروع ہوں گے داخلے شروع ہوں گے دو تین ہفتے دو ڈائی ہفتے بعد پیپر دیں گے پیپر دینے کے بعد ریزلٹ آئے گا تو اب وہ بچارے بچے جو ہے نا عید کے بعد ہی آ سکیں گے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کہہ کی ہے کہ شروع کے دو تین سبجیکٹس ہیں جس میں بچوں نے نورملی آنا ہے ان کا ایک ایک بیج ہم نے ہولڈ کر لی ہے ایک ایفرون کا بیج ہولڈ کر لی ہے ایک بزنس لوگا ہولڈ کر لی ہے تو یہ ابھی مسئلوں مسائل وہاں چلنے ہیں تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ابھی آئی کیپ کو ابھی بھی فرصت نہیں ملی کہ وہ کتاب کو دھیان سے دیکھیں تو پھر از دفعہ ریوائز کیوں کر دیا ایڈیشن سلیپس میں کوئی چینج آئی ہے نہیں پھر ہوا یہ ہے کہ کمٹنیز امینڈمنٹ ایکٹ کمٹنیز ایکٹ ہے نا جو ہمارے بیس پہ لاؤ ہے اس کی اندر چینجز کئی دفعہ آتی ہیں تو گورنمنٹ نے کچھ عرصے پہلے ایک امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا تھا جس سے چند سیکشنز چند تھوڑے سے سیکشنز کے تھوڑے سے کونٹنٹ چینج ہوئے تھے لیکن وہ چینج کا امپیک فائنل والوں پہ آ چکا تھا اور کیف والوں کا کیونکہ درمیان میں سیشن چل رہا تھا تو اس وقت امپیکٹ نہیں ہوا تو اس وقت تو آپ کی کتاب میں تقریباً تین سے چار جگہ کچھ چینجز آئیں گے تو کوئی بہت بڑی چینجز نہیں ہیں اگر کسی کے پاس پورانی کتاب بھی موجود ہے تو ایک آتھ مہینے تک کتابوں کے نئی سپلیمنٹ وغیرہ آ جائیں گے تو آپ کو ہوتا لگ جائے گا کہ آپ وہ یوز کر سکتے ہیں آئی کےپ نے اپنی نئی کتاب جو ہے وہ ویب سائٹ پر ڈال دی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ نورملی ہم کہتے ہیں کہ آئی کےپ کی کتاب ایک اچھا سٹینڈرڈ ہے اب اس سبجیکٹ میں بزنس لوہ میں یا کمتی لوہ میں آئی کےپ کی کتاب کا پیٹرن یہ ہے کم اور مثالیں زیادہ ہیں جس کے بعد اس میں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بیچ بیچ میں سے کیا اٹھانے یاد کرنے کے لیے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری اپنی جو نورس کی کتاب ہے وہ بھی ہوتی ہے تو بزنس لوہ میں بھی میری کتاب تھی کمتی لوہ میں بھی میری کتاب انشاءاللہ اس ہفتے میں چونکہ آئی کےپ نے ابھی چیزیں اناؤنس کی ہیں تو وہ اپ ڈیٹ ہو کے جو چھوٹی موٹی اپ ڈیٹس ہیں وہ پرنٹنگ کے لیے چلی جائے گی اب بھی مجھے یہ نہیں بتا کہ وہ آپ کے پیکج میں شامل ہے یا نہیں یہ کالج والوں سے ہی پتا کرنا پڑے گا شامل ہے؟ ٹھیک ہے تو اگر وہ پیکج میں شامل ہے پھر تو ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کتاب نہیں آتی تب تک میں آپ لوگوں کو ہینڈ اوٹس دیتا رہوں گا جب کتاب آ جائے گی تو پھر آپ لوگوں کو کتاب مل جائے گی تو ہم کون سی کتاب کو فالو کریں سورس بک آئی کیپ کی ہے آپ چاہیں تو اس کو پڑھتے رہے ہیں اور اگر آپ کلاس ساتھ ساتھ اٹینڈ کر رہے ہیں اور چیزیں سمجھ رہے ہیں تو پھر آئی کیپ کی کتاب سے آپ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آپ میری والی کتاب جس میں نوٹس ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے پچھلے سیشن یا بزنس لو میں یہ تجربہ دو ایک مہینے تک کیا ہوگا آپ کو اردیت والوں نے کہا گا نہیں نہیں جو آئی کیپ کی کتاب نہیں پڑتا فیل ہو جاتا ہے پھر آپ نے دو مہینے تک وہ کتاب بھی پڑی میری کتاب بھی پڑی اینڈ پہ آپ کو احساس ہو گیا کہ اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد آئی کیپ کی کتاب چھوڑکے تو ایسے ہی ہے آئی کیپ کی کتاب میں ایکزمپلز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ کلاس میں لیکش کر کے دوران دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو یاد کرنے والا کانٹینٹ ہے وہ کتاب میں موجود ہو گیا ٹھیک تو کتاب کے to be precise 77 پیجز ہے میری کتاب کے اگر میں اس میں سے پاس پیپرز ایم سی کیوز اور وہ پورشن نکال دوں تو 77 صفے پانچ مہینے کر لیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو تھوڑی سی پندرہ سولہ صفوں کی جدو جہد کرنی پڑے گی پر منت اب ایک مہینے میں اگر پندرہ صفوں کو رٹہ مارنا ہو تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے پھر بھی نہیں ہونا کیونکہ جہاں آپ نے کمپنی لو اٹھانے آپ کہیں گے یہ تو آسان ہے نا خلال ایف آر ون کا سوری ایف آر ٹو کا وہ والا سوال جو کلاس میں ہوا تھا نا وہ ایک دفعہ دوبارہ کر لیتا ہوں سوال تو وہ بھی نہیں ہونا لیکن جو کمپنی لو پڑھنے بیٹھے تھے وہ فارغ ہو جائے گا تو یہ ایک خوف جو مجھے ہمیشہ سے پہلے دن سے ہوتا ہے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں میں نے کچھ چوتھی دفعہ ریپیٹ کیا ہے اور سیشن بھر میں آپ کو احساس ہوگا کہ کمپنی لو پہ جہاں بیٹھیں گے وہ دونوں جو بزرگ حضرات ہیں ایف آر ٹو اور کاؤسٹ وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے اور ایسے میں پھر آپ تھوڑا سا بھیک سکتے ہیں تو بس کوشش کرنا ہے کہ گھر جائیں تو سب سے پہلے کمپنی لو والا ریوائز کر کے سائٹ پہ کر دیں تاکہ پھر پورے دن باقی کوئی چیز آپ کو ڈسٹرپ نہ کریں تو کتابوں میں نے بتایا کہ آئی کیپ کی کتاب بھی موجود ہے وہ بھی اچھی کتاب ہے اس میں انہوں نے ڈسکرپٹیف فارم میں بنایا ہے ہاں جب رٹا مارنے بیٹھتے ہیں تو کتاب تھوڑی زیادہ لگتی ہے کیونکہ وہ چیزیں جو بولٹس میں ہونی چاہیے انہوں نے پیرگراف میں دے دی ہیں بہت ساری ہیڈنگز دے دی ہیں تو ایک ٹاپک کے اندر تقیبن دس دس گیارہ گیارہ ہیڈنگز ہے اور اس کے اندر پر پیرا گراف لکھے ہوئے ہیں جبکہ پیپر میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں بولٹ پوائنٹس تو اس لیے اب یہ آپ کا جو بھی اپشن ہے آپ جس طرف بھی جانا چاہیں میں ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کلاس کے لیکچر ساتھ ساتھ لے رہے ہیں تو آپ میری کتاب کو یوز کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کیے اور اب تک تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ حوصلہ ہوگی ہوئی گئے ہوگا آپ کو کتاب سے ٹھیک ہے ایک سٹپ آگے چلتے ہیں سلیبس آؤٹ لائن بہت مزیدار سا سلیبس آؤٹ لائن ہے ایک تو سبجیک مزیدار اوپر سے سلیبس آؤٹ لائن بھی مزیدار اس کا ویو اینڈ تک لیر ہے نا وہ والے بھائی جو یہ اس گلی کے اینڈ پر وہ والے بھائی کلیر ہے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے چیپٹر سیون آگے ہاں یہ لفظ ویسے مشکل ہے لیکن پڑھا تو جا رہا ہے نا ٹھیک کہنے میں نے بھی لفظ وہ والا اٹھا لیا نہیں یہ والا آسان لفظ ہے یہ کیا لکھا ہے کمدی 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 تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی رو میں بیٹھے چار الگ الگ لوگوں کی الگ الگ آئی سائٹ ہو سکتی ہے ویسے میں نے جس وقت یہاں پہ سیٹنگ ہو جیتی تو میں نے سب سے پیچھے جا کے دیکھا تھا تو مجھے تو سب سے پہلے یہ ٹی وی اوپر رکھا جا رہا تھا اوپر والے کمرے میں سب سے پیچھے جا کے دیکھا تھا تو ادھر بھی نظر آ رہا تھا لیکن اگر جو کانٹنٹ ہوگا وہ تھوڑا سا زیادہ بڑا ہوگا اس وقت تو ایک شیٹ پہ کافی کچھ دکھانے کے لیے اس کو تھوڑا سا باریک کی ہے تو جو ریگولر کانٹنٹ ہوگا وہ بڑا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا وہ سپریڈ ہوا ہو تاکہ ہم ذرا بہتر طریقے سے پڑھ لیں تو ایک تو پہلی سبجیکٹ آسان اوپر سے سلیبس کو انہوں نے پانچ حسو میں ڈوائٹ کر دیا آپ اگر دیکھیں تو ان کوپریشن ایشوانس میٹنگ پروسیڈنگز اکاؤنٹس وائننگ اپ وغیرہ یہ آئی کے اپنے ان کی ویٹی جا کے بتائیے پندرہ سے بیس پندرہ سے بیس نمبر کا یہ پورشن اس دفعہ پیپر میں آیا اٹھارہ نمبر کا ہمارے پاس پاس پیپر انیلیسز نہیں ہے میں ہر سبجیکٹ میں پاس پیپر انیلیسز بناتا ہوں لیکن کمتی لو اور بی لو پچھلے ہی سیشن میں بریک ہوئے ہیں تو ابھی تک ہمارے پاس دونوں پیپروں کی صرف ایک اٹیمٹ ہے جو نئے سلیبس کے مطابق ہے پہلے پچاس پچاس نمبر کے لیے آتے تھے اب یہ سو نمبر کا پیپر ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ٹرینڈ ہے تو آئی کے اپنے اگر کہا پندرہ سے بیس تو آئی کے اپنے پوچھا اٹھارہ نمبر کے لیے آئی کے اپنے کہا اگر کہا بیس سے پچاس تو اس نے پوچھا چوبیس نمبر کے لیے پھر انہیں کہا بیس سے تیس پھر چوبیس نمبر کے لیے پوچھا پندرہ سے بیس سولہ کے لیے پوچھا پندرہ سے بیس اٹھارہ کے لیے پوچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پندرہ سے بیس والے تین کانٹینٹ ہے یہ پندرہ سے تھوڑا آگے ہی چلے جاتے ہیں سولہ سترہ تھارہ کے ہاسپاس یہاں سے آپ ایکسپیک کر سکتے ہیں اور جو بڑے والے کانٹینٹ ہے بیس سے پچیس اور بیس سے تیس اس میں انہوں نے چوبیس چوبیس پوچھا چلو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے والی کی کلوزنگ رینج زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ اگری دفعہ تئیس اور پچیس پوچھ لیں تو یہ پانچ ایریاز میں انہوں نے ڈیوائٹ کیا ہے اب ان پانچ ایریاز کو فردر اگر ہم ڈک کریں تو یہ دو چیپٹر درمیانے سائز کے چیپٹر ہیں اور کتاب میں جو سب سے بڑا چیپٹر ہو چیپٹر نمبر تھری اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سلیبس کی بڑی مزیدار سی گریڈ ہے جیسے یہ گریڈ ڈی مجھے بڑی فیوریٹ لگتی ہے پندرہ سے بیس نمبر دسٹیبیشن آف پروفٹس دو سفے کا چیپٹر ہے لٹرلی دو سفے کا چیپٹر ہے آئی کیپ کی کتاب میں ہیڈنگز اور وہ سارے فل سفے اور وہ سارے باکسز وغیرہ ڈال لیں تو ساڑھے چار سفے پہ انہوں نے پھیلا دیا اور جیسے دوسرا اکاؤنٹس اور انول لیٹرن ہے یہ تقریباً کوئی چھ سات سفے سات آٹھ سفے کا ہے دس ایک سفے کے اندر آپ کا پندرہ سے بیس نمبر کا پورشن کور ہے جب آپ کو اس پورشن سے پیار ہو جائے گا کہ اتنا ہی سی میند کر کے اتنا سب کچھ پھر آپ دیکھیں گے وائنڈنگ اپ یہ پانچ سفے میں ہوتا نہیں ہے آئی کی اپنے کا لوٹ سیل لگا دی لے جو پاس کرو لیکن اگین انہیں خود بھی احساس ہے کہ انہوں نے سلی بس بھی آسان کر دی اور سبجیکٹ بھی چھوٹا ہے یہ تقریباً جتنا پہلے کمتی لوگ ہوتا تھا نا پورے بزنس لوگ پیپر میں اس سے بس پانچ پرسنٹ زیادہ ہے جتنا پہلے پچاس نمبر کے لیے ہوتا تھا تو اب سو نمبر کے لیے اتنا چھوٹا پیپر تھوڑی سی نائن صافی ہے آپ کو تو نہیں لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ کے کیلیبر کے ساتھ ظلم ہے آپ کا کیلیبر یہ تھا کہ یہاں آپ کو پورا کمتیز ایک پڑھایا جاتا آپ کو تھوڑا سا یہ پیپر کو میچور بھی تو بنا دیا نا بگنر پیپر تھوڑی ہے ساتھویں نمبر کا پیپر ہے اس سے آگے آڈٹ آتا ہے تو یہ پیپر کا تھوڑا سا مزاج سینئر ہونا چاہیے تھا لیکن آئی کیپ اس کو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس کے آس پاس کافی خطرناک پیپر ہیں ایک طرف سے آڈٹ بھی اچھا خاصا جن ہے پھر ایم ایف اے اور پھر اس کے ساتھ جو کنیکٹ ہوں گے پیپر پیچھے سے وہ ایف آر ٹو وغیرہ اور کاؤسٹ تو اس لیے انہوں نے اس کو تھوڑا سا مناسب رکھا ہے تو یہ اس طرح سے بلوک بنے ہوئے ہیں یہ تقریباً تینوں چپٹر جو ہیں وہ تین تین چار چار صفحے کے اوپر سپریڈ ہوئے ہوئے ہیں چپٹر تھری سب سے بڑا ہے تو چپٹر فور پھر صفحہ دو صفحے کا چپٹر ایٹ تقریباً پانچھے صفحے کا ایوریج چپٹر ہے تو یہ ایک اوورال ایک مزاد بن جاتا ہے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں گریڈ ڈی سے شروع کروں پھر گریڈ ڈی پہ جاؤں لیکن پروبلم یہ ہے کہ ہمیں پہلے بیس بنانی پڑتی ہے جو بیس ہے وہ گریڈ ڈی میں موجود ہے جس پہ جائیں گے کمٹی کیا ہوتی ہے کمٹی کس طرح سے ریجسٹر ہوتی ہے کمٹی میں میمورینڈم آرٹیکل کیا ہوتا ہے کمٹی کا شیئر کیپٹل کیا ہے اور کس طرح سے چل رہا ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ ساری چیزیں ہم سٹیپ بے سٹیپ پڑیں گے تو اب آپ کے لیے تھوڑا سا اور آسان ہو گیا ہے آپ چند سیلیکٹڈ چیپٹر جیسے دیکھیں نا وائنڈنگ اب اور وہ دو چیپٹر پچھلی دفعہ کا پیپر کا ٹوٹل کتنا آیا سولہ اور اٹھارہ کتنے ہو گئے چونتیس ون تھرڈ سے زیادہ پیپر تین چیپٹر میں سے آیا تو اسی طرح سے اگر ہم درمیان میں بھی دیکھیں گے نا تو ہر زون کے اندر ایک ایک ایسا چیپٹر ہے جس میں سے زیادہ سوال آتے ہیں تو یہ سلیبز بھی آسان کر دیا انہوں نے اور اس کے اندر پاس ہونے کا آپ کو مارجن بھی کافی زیادہ دے دیا تو پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سلیبز کو ہم نے پہچانا ہے اب مسئلے کیا ہیں مین ایشیوز کیا ہیں کمتی لوگ کے ساتھ پہلا مسئلہ اس کو آپ آسان سمجھیں گے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ اتنا آسان ہے کہ بڑے آرام سے فیل ہو سکتا ہے اگر یہ مشکل پیپر ہو نا تو پھر آپ اس کو دھیان دیں آپ اس کو ٹائم دیں آپ اس پہ جدو جہد کریں پرابلم یہ کہ یہ دکھنے میں اتنا مشکل لگتا نہیں اوپر ساپ پڑ بھی میرے سے رہے ہیں میں کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کو بھی آسان پیپر کہہ دیتا ہوں مطبق میرا کیم ہے تو جذباتی انسان ہوں تو وہ میری عادت ہے کہ میں تھوڑا سا آسان منا کے وہ میڈیزی کونسپٹ کے مطابق کتاب کا نام بھی یہ ہوتا ہے کمٹی لو میں ڈیزی اورڈٹ میں ڈیزی تو ایک تو پہلی سبجیکٹ آسان اوپر سے جو پڑھانے والا ہے وہ مشکل سبجیکٹ کو بھی آسان کہہ دیتا ہے تو یہ تو پہلی آسان سبجیکٹ ہے تو اس لیے یہاں پہ خطرہ بہت زیادہ ہے ہائی الیٹ لیول بڑھ چکے تو آپ کو جتنا مرضی آسان لگ رہا ہوں آپ نے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہنے ریٹینشن اور کریمینگ یہ والا مسئلہ بھی تک آپ نے کسی اور پیپرو میں فیس نہیں کیا بزنس لو میں ہلکا سا اس کا جھلکی دیکھی ہے بہت ہلکی سی بزنس لو میں زیادہ سے زیادہ 6-7 لائنیں ہوتی تھی جو یاد کرنی پڑ جاتی تھی ادروائز چھوٹے چھوٹے سے رولز ہوتے تھے اس میں سو لوجیکل سوال آتے تھے زیادہ زیادہ یہ ہوا کہ آفر کیسے کیسے لیپس ہو سکتی ہے acceptance کے essentials بڑی کم جگہ پہ list آتی تھی یہاں پہ ہیں ہی listیں یا وہ process بتاتے ہیں یا وہ contents of different things بتاتے ہیں جن کو یاد کرنا پڑتا ہے تو یہاں آپ کو اپنے اندر ایک نئی skill جگانی ہوگی which is cramming اگر یہ بڑا paper ہوتا تو یہ مشکل ہوتا آپ کے لیے چونکہ یہ بڑا paper نہیں ہے تو cramming کرنا آسان ہے میں ایک ہمیشہ suggestion دیتا ہوں کہ اگر آپ پہلے دن ایک بڑا neat and clean سا register بنا لیں اپنے پاس آپ نے جا کے کسی بھی bookshop پہ ان سے کہنا ہے کہ مجھے ایک چھوٹا سا پتلا سا register دے دیں آپ کو زیادہ سے زیادہ 120 صفحے کا register چاہیے جو ہم daily پڑھ رہے ہیں آپ نے گھر جا کے کتاب میری سامنے رکھیں as it is اس کو اپنے پاس اتار لینا ہے پڑھنے سے پہلے class میں آپ نے ساری slide دیکھی ہوں گی slide کتاب سے ہی نکلی ہوں گی گھر جائیں گے کتاب دیکھیں گے تو آپ کو جانی پہ چانی لگے گی کتاب سامنے رکھیں اور اپنے پاس neat and clean register میں بڑا صاف سترا کر کے اتار لینا ہے اس کے بعد جب بھی دہرانا ہے اپنی handwriting سے کرنا ہے اگر آپ نے بچپن میں کوئی notes بنائے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا کہ جو اپنے ہاتھ کی لکھائی ہے وہ یاد بھی جلدی ہوتی ہے اور retain بھی دیر تک رہتی ہے تو یہ والا کام آپ نے کمتی لوگ میں کرنا ہے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی بڑا مزہدار paper ہے ہم بار بار چیزوں کو revise کرتے رہیں گے اکثر بیچ میں پیچھے کا کوئی chapter آگر آ گیا یا اس کی discussion آ گئی تو ہم discussion کرتے کرتے ہیں آدھے chapter کو revise کر لیں گے تو جب چھوٹا content ہے تو پھر ہم نے اچھی طرح سے دیار کرنا ہے یہ بڑے عرصے بعد مجھے سبجیک کا موقع ملے یہ سبجیک جب پہلے ہوا کرتا تھا تو میں آئی کےپ کو اپنے students کے ساتھ compare کرتا تھا paper کا pass rate بہت گندہ ہوتا تھا اور ہمارا pass rate اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوتا تھا تو پھر ہوتا یہ تھا کہ میں دیکھتا تھا پورے پاکستان میں کتنے پاس ہوئے تو ایک attempt دی پورے پاکستان میں دھائی سو بچے پاس ہوئے تھے اور ایک سو تیس میرے students پاس ہوئے تھے الحمدللہ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہ time دوبارہ آ گیا ہے کیونکہ سبجیک کے جو dynamics ہیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس کو یاد نہیں کر پاتے ذہن میں نہیں رکھ پاتے اور اس کو آسان سمجھتے رہتے ہیں نورملی اس سبجیک کا پاس ریٹ جو ہے وہ تیس پرسنٹ کے آس پاس ہوتا ہے جب یہ اکیلہ ہوتا ہے تو سبتر پرسنٹ لوگ اس میں on average فیل ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کریٹیریہ یہ ہے کہ کلاس میں دو بچے بھی فیل نہیں ہونے چاہیے تو انشاءاللہ تالہ بس target یہ ہے کہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں جتنے لوگ اس کلاس میں انڈرول ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیلی پڑھتے جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ پاس کرتے جائے تو اس کو نہیں پاس کریں گے تو آپ گروپ اے اور بی کے جھمبھیلوں میں ایسا گندے علج جائیں گے کہ پھر آپ کو اگلا کمبینیشن ہی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا اس وقت جس طرح سے سبجیک بن گئے ہیں this was the only combination جو ہو سکتا تھا یعنی کہ this was very sure کہ کمٹی لوگ اور ایفار ٹو لوگوں نے اٹھانا ہے اور پیچھے سے یا کاؤسٹ ہوگا یا بزنس لوگ ہوگا لیکن اگر یہ کمٹی لوگ بیچ میں سے skip ہو گیا نا miss ہو گیا تو آپ کے اگلے سارے کمبینیشن خراب ہو جائیں گے چونکہ آئی کے اب کبھی کبھا ایک آت گفٹ بھی دے دیتا ہے پیچھے سے تو اس لیے ذہن میں تھوڑا سا رکھنا ہے کہ یہ پیپر نمبر وائز پاس کرنا بڑا ضروری ہے خدا نہ خاصتہ یہ رہ گیا اور اس کے ساتھ کوئی ایک آت گفٹ لیفٹ ٹرائٹ سے کوئی اور آ گیا تو چار پیپر آخری اٹم میں نہیں دیے جاتے اس وقت اصول ان کمبینیشن یہ کہ تین اٹھائیں تین اٹھائیں اور انڈ کے لئے دو بڑے بچا کے رکھ لیے ایم ایف او اور آڈٹ اور پیچھے سے خدا نہ خاصتہ کوئی ایک آت سبجیکٹ آ گیا تو اس کو کور کر لیا تو کمپنی لوگ نہیں جانا چاہیے ان سبجیکٹ میں جو پیچھے سے آئے ہیں نہیں تو پھر آپ کے لئے تھوڑا سا اور مشکل ہو جائے گا اور یہ جب سبجیکٹ دوبارہ پڑھیں گے تو پھر تو آپ کو بالکل بھی دل نہیں کرے گا آپ جو صفحہ اٹھا کے دیکھیں گے آپ کہیں گے مجھا آتا ہے تو اس لئے تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں ریٹینشن اور کریمنگ اور اس مسئلے کا حل ریجسٹر ہے آئی کےپ کے سوال کو کیسے اٹم کریں یہ ایک بڑا مسئلہ بزنس لو یاد ہے سارے ہی بزنس لو پڑھ کے آ رہے ہیں تقریبا وہاں پہ تین طرح کے سوال ہوتے تھے ٹائپ ون ٹائپ ٹو ٹائپ تھری سن کے آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ یہاں ٹائپ ون کے سوال اور ٹائپ ٹو کے سوال ہوتے ہیں ٹائپ تھری کے سوال نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ املوں میں کیا ہوتا تھا دو تین لائنوں کے اندر ہی پورا ایک گھومی گھومہ مسئلہ ہوتا تھا اور آپ پھر اس کی مطابق جواب دیتے تھے تو یہاں آپ کو ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو کے سوال زیادہ ملیں گے ٹائپ ون جن لوگوں کو یاد نہیں آرہا میں بتا دوں پیور رٹے والے سوال اور ٹائپ ٹو وہ سوال جن کو دیکھ کے لگ رہے کہ پتہ نہیں کیا سوال ہوگا جب غور سے پڑھے تو پتہ لگتا ہے رٹہ پوچھا ہوئے تو یہاں ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو سوال زیادہ ہیں ٹائپ تھری بہت کم سوال ہیں بٹ آئی بلیف کہ آہستہ ہے اس تب ٹائپ تھری سوال دینا شروع کر دے گا کیونکہ اب سبجیک چھوٹا ہو گیا ہے اور سو نمبر کا ہو گیا ہے تو اس لیے اب ان کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا اس کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہوں گے جب آپ پہلا پہلا ٹائز دیں گے تو اس سے اگلے دن جو ہماری ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ تالہ وہ یہی ہوگی کہ اچھا جی اب کتنی طرح کے سوال آتے ہیں اور ان کو پیپر میں کیسے ڈسکس کرنا ہے شورٹ کٹس سیلیکٹر سٹڈی پہلی چھوٹا سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے پاس پیپر نیلسز دیکھ کے بندہ جذباتی ہو جاؤ اور کہے اچھا ٹھیک ہے جی میں پانچوں گریڈ میں سے ایک ایک چپٹر چیتہ سے تیار کر لوں گا تو اس نے تو خود موقع دے دی آئی کیپ کو گیا مجھے فیل کرو تو شورٹ کٹس نہیں لگانے یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ کون سے سبجیکٹس کون سے چپٹر سکم کی ویٹیج زیادہ ہے ان کے توجہ زیادہ ہونی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چپٹر چھوڑ جائیں اتنا چھوٹا سلیبس ہے اور مجھے فیس بک پہ دکھ ہوا ہے جب پیپر سے تین چار دن پہلے اکثر بچے پوچھ رہے تھے اچھا اگر کسی نے فلانا چپٹر نہ کی ہو تو کام چل جاتا ہے اور لٹرلی میں حیران ہوا کہ یہ کون لوگ ہے جو اتنے چھوٹے سبجیکٹ کے اندر سے بھی آپ پیپر سے چار دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی یہ چپٹر نہ کی ہو تو کیا اسے کو فرق تو نہیں پڑے گا تو یہ والی حرکت نہیں کرنی اور کوشش ہی کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ پڑے میں آپ کو پتا ہے رمضان میں آپ کے کیونکہ مجھے پتا ہے کاؤنٹنگ کے مزاج کا مجھے پتا ہے اٹیوٹر کا بھی رمضان میں انہوں نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینے اور بڑے دھیمے مزاج پہ چلتے رہیں گے اور ہوتا ہی ہے کہ کلاس میں اکثر ریزلٹ کے بعد اگدم سے کافی زیادہ لوگ آتے ہیں تو ریزلٹ تک تھوڑا سا سبجیکٹ آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے پھر بچے بھی کمزور دل کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے آدھے ریزلٹ گنزار کر رہے ہوتے ہیں کہ ریزلٹ آئے گا تو پھر مائنڈ بنے گا ریزلٹ جیسا بھی آئے اگر آپ نے تین پیپر دیئے ہیں خدا نہ خاص تھا ایک پیپر رہ بھی گیا خدا نہ خاص تھا تو بھی گروپ بھی آپ کے لئے اوپن ہے ایسے یہ تو اگر ایک پیپر یا زیرو پیپر رہ جاتے ہیں دونوں صورتوں میں کم دلوں کو آپ کنٹینیو کرتے رہیں گے تو خدا نہ خاص تھا اگر آپ کے دو پیپر یا تین پیپر رہ گئے تو پھر آپ فاز جائیں گے کہ آپ کو واپس پیچھے جانا پڑے گا لیکن اگر آپ نے اس میں پیچھے کبھی کیا اٹیمٹ دی تھی آٹم وغیرہ کے آس پاس تو آپ کے اوپر پھر لیمٹ اپلائی نہیں کر رہے تو اگر لیمٹ اپلائی کر رہی ہے اور آپ کے دو پیپر پاس ہو جاتے ہیں تو کم دلوں کو ساتھ ساتھ چلانا پیپر جو خدا نہ خاص تھا ایک فیلیر کے باوجود بھی آپ ساتھ چلا سکتے ہیں تو پھر کم دلوں میں ڈرڈر کے کیا پڑھنا کہ پتہ نہیں میرا پیپر پیچھے سے پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو کم دلوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ کی اکاؤنٹنگ سلو چل رہی ہوں گی ہم کمتی لوگ تیزی سے گزار رہے ہوں گے تو ہوگا یہ کہ جب آپ کا ریزلٹ آئے گا تو آپ کہیں گے لو جی سر ہمارا سکسٹی پرسنٹ کمپنی لوگ تیار ہو چکا ہے ڈپینڈ کرتا ہے ریزلٹ آئی کے کتنی جلدی دے دیتا ہے مطبع اکثر اب وہ ایک ہفتے پہلے دے دیتا ہے ریزلٹ کیونکہ ان کی مارکنگ تھوڑی سی فاسٹ ہو گئی ہے لیکن اگر وہ مائے کے سٹارڈ میں بھی ریزلٹ دے دیتا ہے تو آپ ساٹھ پرسنٹ سوپر تو سلپس ختم کر کے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تو جس وقت آپ کی اکاؤنٹنگ سلو چل رہے ہیں ہم اس کو تیز چلائیں گے تیز چلانے کا کیا مطلب ہے ہر دن پچاس منٹ یہ میرے نزدیک تیز کی دیفنیشن ہے تیز کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر روز کی روز آپ پڑھ کے آ رہے ہیں بس اس سے زیادہ اور کوئی دکت نہیں ہے ہیوی نیبرز سبجیک کے آس پاس مطلب گروپ بی میں اس سے مطلب کمپنی لوگ کے بات سمجھیں سب سے آسان پر پر کر کوئی ہے تو ایفار ٹو ہے جملہ نہیں سمجھایا چار سبجیک ہے نا کوئی بہت ڈیفیکلٹ ہوگا کوئی ڈیفیکلٹ ہوگا تھوڑا سا کم ڈیفیکلٹ ہوگا اور کوئی آسان ہوگا تو اگر کمپنی لوگ آسان ہے تو جو اس سے سیکنڈ لیول پہ آتا ہے نا نیچے سے اوپر کی طرف جا کے وہ ایفار ٹو ہے تو سوچیں ایفار ٹو اور کمپنی لوگ میں کتنا فاصل ہے کہ ایفار ٹو کے بارے میں آپ نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنی ہوں گی تو ابھی ایفار ٹو سے اوپر ایم ایف اے کھڑا ہے ایم ایف اے سے اوپر آرڈٹ کھڑا ہے تو اس کے پڑوس میں سارے ہی ظالم پیپر ہے اور اوپر سے جو پیچھے سے کنیک کر رہا ہوگا وہ بھی کاؤس سے کنیک کر رہا ہوگا تو کاؤس سے لے کے ایٹ تک کیف تھری اور فائیف سے لے کے ایٹ تک ان پانچ پیپروں میں کمپنی لوگ بیچارہ ہر طرف مشکل پڑوسیوں کے ساتھ ہے تو کمپنی لوگ بیچارے کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی رہے گا کہ لوگ ان پیپروں سے اتنی آواز آر ہوئے ہوں گے کہ یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ذہن میں رکھنی ہیں ڈیلی پڑھنا ہے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تھوڑا ساب تیز کرتے ہیں میں نے اوڑینٹیشن میں باتیں تھوڑی سی دور زیادہ پلان کی ہوئی ہیں اور ٹیکنالوجی کے بھی مسئلے ہمارے رہے ہیں پیپر پیٹرن سی لوگ کا کس طرح کا ہوگا پندرہ پرسنٹ اوبجیکٹیو اور ایٹی فائی پرسنٹ سبجیکٹیو جس لائک بی لو والا پیٹرن یہ آئی کے آپ نے بتایا ہے نیچے کے جملے میں نے پیچھے سے اٹھائی ہیں جب پرانی سکیم ہوا کرتی تھی اس وقت یہ کہتے تھے کہ نولیج بیس فورٹی پرسنٹ پوچھیں گے اور اپلیکیشن بیس سکسٹی پرسنٹ پوچھیں گے یعنی رٹے والے سوال چالیس نمبر کے اور لوجک والے سوال ساٹھ نمبر کے خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ جو بی لو ہے اس میں واقعی ہی ایسا ہوا ہے چالیس نمبر رٹا تھا اور ساٹھ نمبر لوجکل تھا اور کمدی لو میں ساٹھ نمبر لوجکل تھا اور وہ نہیں تقریباً ستر نمبر کے قریب لوجکل تھا اور تیس نمبر کے قریب رٹا تھا جو رٹے والا پیپر تھا اس میں لوجک بڑھا دیا آئی کےپ میں تو یہ والی پرسنٹیج جو نیچے لکھی ہوئی ہے یہ آئی کےپ نے نہیں بتائی ہوئی ابھی ان پیپرز کے لیے تو آئی کےپ کوئی بھی مکسنگ کر سکتا ہے یہ پیپر تھوڑا سا رٹا بیسٹ ہے پاس پیپرز دیکھیں گے تو آپ کو رٹے کے سوال زیادہ نظر آئیں گے لیکن اب آئی کےپ اپلیکیشن بیسٹ یعنی کے لوجکل سوالوں کی طرف تھوڑا سا بڑھ گیا ہے ایک سٹپ آگے چلتے ہیں ایکزیمنر کمنٹ یہ دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا حسنہ ہوگا شاید میں نے بزنس لاؤ میں بھی آپ کو دکھائی ہوں گے چونکہ یہ پیپر ابھی نیا نیا آیا ہے اس سے پہلے یہ مرج ہوئے ہوئے آتے تھے تو میں تھوڑا سا پرانے ایکزیمنر کمنٹ آپ کو دکھاؤں گا آٹم 2017 سے آگے انہیں گے دیکھیں جی 19.88 پرسنٹ پاس ہوئے ہیں جبکہ پچھلی دور 25 پرسنٹ پاس ہوئے تھے پرابلم کیا ہے پرفارمس ان مرکنٹائل لاؤ جس کو اب آپ بزنس لاؤ بولتے ہیں نا اس کا پرانے نام ہوتا تھا مرکنٹائل لاؤ مرکنٹائل لاؤ پورشن میں کافی نیچے رہا جبکہ کمپری لاؤ میں اس طرح سے نیچے نہیں تھا لیک آف نولیج تھا اور اس کے علاوہ سینیریو بیس سوال جو ہے وہ بچوں کو سالو نہیں کرنے آتے تھے یہ آئی کہ اپنے دیئے تھے کمنٹس ٹوٹل پیپر پر اس سے اگلی جب اٹیمٹ آئی تو انہیں کہ جی اوورال جو پرفارمس ہے وہ تقریباً ویسی رہی اٹھارہ پرسنٹ ریزلٹ یہ ریزلٹ آیا کرتے تھے بزنس لاؤ میں اوورال میں کمپنی لاؤ سیکشن میں ابھی بہتر پرفارمس نظر آئی مرکنٹائل لاؤ سے اگلی اٹیمٹ کمپنی لاؤ ابھی بھی ڈیسینٹ رہا اگلی اٹیمٹ اس میں انہوں نے یہ والی بات نہیں کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا بیلنس وہ ہوا لیکن ہم سٹوڈنٹس کو کہتے ہیں اور سینریو بیس کسٹن کو ہمیشہ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سیلیکٹیو سٹیڈی نہیں کرنی پھر انہوں نے کہا جی مرکنٹائل لاؤ ابھی بھی انسیٹسفیکٹی پرفارمس رہی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب ایم لاؤ کے اندر تھوڑی سی امپرویمنٹ آنا شروع ہوئی تو ان کو نظر آیا کہ آپ بچے تھوڑا سا امپرویف کر رہے ہیں پھر انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ نے جو سینریو بیس سوال ہے اس کو کیسے سالف کرنا ہوتا ہے انہوں نے تین سٹیپس بتائے یہ وہ تین سٹیپس ہیں جو اس اٹیمٹ سے بھی کافی عرصے پہلے سے ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ آپ نے جو ٹائپ تھری سوال ہے اس کو کیسے سالف کرنا ہے اس وقت ہم ڈیٹیل میں نہیں اتر رہے ہیں میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ مسلسل بتا رہے تھے کہ لوگ مرکنٹائل لاؤ کو تیار نہیں کر رہے اور سی لوگ کو تیار کر کے پاس ہو جاتے ہیں اور آئی کیپ کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی اس بات کی اور پھر انہوں نے سبجیک کو اکیلا کر دیا انہوں نے کہا اب اکیلا کر کے ماریں گے سے اب خالی کمتی لوگ ہے تو اس دفعہ بزنس لوگ مشکل نہیں آیا کمتی لوگ مشکل آیا ہے تو اب آئی کیپ کے لیے پاس ٹائم آ گیا ہے کہ وہ بدلے لے سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں سٹوڈنٹس کے پرابلم یہ ہے کہ وہ سیلیکٹیو سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس چیز سے اب ہم نے بچنا ہے سیلیکٹیو سٹیڈی نہیں کرنی اور دوسرا سینریو کو سمجھ کے چلنا ہے اور سینریو کب سمجھ آتا ہے سہیپ سے جب کونسٹ کلیر ہو تو کونسٹ کیوں پر کوئی ڈاؤٹ نہیں اگر ایک کونسٹ پر ہم پھسے ہوئے اور ہم ایک گھنٹے تک صرف اس ایک لائن پر بات کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چونکہ سبجیکت نتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا بہت ٹائم لگ رہا ہے کچھ اور اس طرح سے کر کے then again spring 2021 میں بھی selective study failure to identify scenario based question وہ سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہی issues بار 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 repeat کی ہیں تو آئی کے اپ کو تین مسئلے تھے ایک یہ کہ لوگ کمتی لوگ زیادہ پڑتے ہیں ہم لوگ کم پڑتے ہیں وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا اب کمتی لوگ اکیلا پیپر ہے دوسرا مسئلہ ہے selective study کرتے ہیں بچے اور تیسرا مسئلہ ہے ان کو apply نہیں کرنا آتا تو اب ہمارے لئے دو مسئلے relevant ہیں selective study نہیں کرنی اور تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے کہ سوالوں پر کس طرح سے apply کیا جائے autumn 2021 decline performance میں آیا 30% examinees جو ہے وہ secure ہوئے اس سے پیچھے 43-35 تک چلا گیا وہی selective study وہی scenario based question مجھے ایسا لگتا ہے کہ examiner کمنٹوں نے پہلے سے لکھ کے رکھے ہوتے پچھلی دفعہ والا copy paste کرتے ہیں اس دفعہ بھی تو یہ ہوا ہے یہ نیچے والے سلسل common نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں advise that while attempting scenario based question advise that while attempting یہ الگ الگ کے ٹیم میں آئی کے اپنے دن کی ہیں overall چھوٹی چھوٹی سی tips کیا ہے جب میں board بھی لکھوں گا تو آپ کو confirm پتا لگ جائے گا کہ میری رہنس ہوتی کرتی ہے ڈیلی پڑھنا ہے ڈیلی سے مراد کیا ہوتا ہے ڈیلی پڑھنا ہے چونکہ چوتھے دن کے بعد تو آپ کے پاس long weekend ہوگا ڈیلی پڑھنا ہے ڈیلی پڑھنا ہے یہ تین دن جو پڑھا ہے وہ لازمی اسی دن پڑھنا ہے چونکہ ہر اگلے دن پہلے پہلے پچھلے دن کا پورا recap ہوا کرے گا اور یہ دوارا recap ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگا رٹے والا پہ پڑھا ہے نا طریقے آپ لوگ کرائیں گے میں سکھوں گا ہاں بھئی بتاؤ company register کراتے پہ پانچ steps کیا ہوتے تھے تو یہ والے بھائی سے پوچھوں گا یہ بھائی کہیں گے سر یہ پانچ step ہوتے ہیں تو ہوگا یہ کہ recap آپ لوگ کروائیں گے اور جب آپ لوگ کروا چکے ہوں گے تو میں پھر سے ایک دفعہ recap کر دوں گا اس سارے process میں بھی آدھا گھنٹہ نہیں گزر سکے گا میں کسی بھی دن زیادہ سے زیادہ آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا آدھا گھنٹہ آپ پہ زیادہ وزن نہیں تاری کرنا اتنا کرنا ہے کہ گھر جا کے آپ پچاس منٹ پڑھ سکیں ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنا پچاس منٹ منٹ ہے exception is saturday یا sunday saturday یا sunday ان میں سے کسی ایک دن آپ نے test prepare کرنا ہے یعنی کہ آپ نے پورا chapter prepare کرنا ہے یعنی کہ اس دن آپ نے genuinely cramming کرنا ہے یہ پچاس منٹ اس لیے کہا کہ آپ نے لکھنے گھر جا کے ماندہ پچاس منٹ نہ کہتا پچاس منٹ میں لکھنے کا ٹائم شامل ہے لیکن ہر دن یاد کرنے نہیں بیٹھ جانا بس آپ نے جو کلاس میں پڑھا ہے گھر جا کے سامنے رکھا اس کو لکھا آپ کے ذہن میں اترنا شروع ہو جائے گا اور رٹا مارنا ہے ویکنڈ پر بیٹھ کے سیٹڈے یا سنڈے میں سے کسی ایک دن رٹا مارنا ہے کہ ہاں پہ میرا test ہے منٹے کو فلانا چیز کا اور اس کو منٹ تیار کرنا ہے اور رٹا نہ میری کتاب سے نہ ایک اپ کی کتاب سے کہاں سے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹپس این ٹیکنیکس میں ایک تو یہ ڈیلی پڑھنے والی چیز ہو گئی دوسرا آپ نے ریجسٹر مینٹین کرنا ہے اور واقعی اس کو مینٹین کر کے دیکھنا ہے تو آپ کی تیاری کافی بہتر جا رہی ہوگا ہمارے بارہ میں سے جو تین بڑے چپٹرز ہیں ان میں سے دو ہم سب سے شروع میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ چپٹر ون اور چپٹر ٹو ان دونوں سے بھی ایک بڑا ہے چپٹر نمبر تھری تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کتاب کا کیا مزاج ہے وہ میرے خواہد میں پہلے لمبلم میں چپٹر لکھنے شروع کیے پھر آگے سوچا نہیں بھائی اس سے تو چھے چپٹرز میں ختم ہو جائے گا سب کچھ تو آگے پھر جو چپٹر فور ہے وہ تین صفے کا چپٹر فائیو بھی تین صفے کا چپٹر سکس چار صفے کا چپٹر سیون تین صفے کا پھر چپٹر ایٹ پہ آکے تھوڑا سو نے بڑھا ہے ہے نہیں کہ انہیں خود احساس ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے زیادہ بڑے کر دیا چپٹر تو جو تین چپٹرز ہیں 1,2 اور 3 وہ بڑے ہیں ہم لوگ انہیں پہلے گریڈ ایک ہے 1,2 اور 5 تو 1 اور 2 پہ ہم ٹائم زیادہ لگائیں گے زیادہ ٹائم سے کیا مراد ہے 5-5 دن لگائیں گے زیادہ ٹائم پھر چپٹر فائیو جو ہے وہ لازٹ ٹائم تو پری ریزلٹ پوسٹ ریزلٹ میں ایک ایک دن میں ہوا تھا اس دوا دو دن کر لیں گے رمضان کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کی جو ہے وہ جذبات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کو ہم سپریڈ کر لیں گے اللہ گرے آپ لوگ ساتھ سے چلیں ریجسٹر ڈیلی پھر 30 سٹ کیا ہونی چاہیے کیا لکھویا جو ساتھ سے ٹیسٹ دیتا رہتا ہے نا وہ بہت ایزی رہتا ہے ایسا لگتا ہے سر سے بوجھ اترتا جا رہا ہے جو یاد کیا وہ ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں جو یاد کیا ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں آپ اٹیمنٹ کرتے جا رہے ہیں تو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ ہر دن پڑھیں گے نا تو کم پڑھیں گے آپ لوگ پہلی دفعہ اس فیز سے گزر رہے ہیں ہمارے سامنے ہزاروں سٹوڈنٹس ان فیزز سے گزر رہے ہیں اور میں تو اے ایف سی سے لے کے سی فیپ ایم ایسے تک الگ الگ سٹوڈنٹس کا پیٹرن دیکھتا ہوں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کامیاب یا وہ سٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ایکسٹر آرڈنری مہنتی ہوتا ہے بہت زیادہ اتنا کہ دس دس بارہ بارہ گھنٹے ریجسٹر لکھ لکھ کے پاغل ہوا وہ یا ایک دوسرا سٹوڈنٹ میں نے کامیاب دیکھا ہے جو ڈیلی کے ڈیلی پڑھا ہوتا ہے جو ڈیلی پڑھا ہوتا ہے وہ تین سے چار گھنٹے پڑھتا ہے بس تو یہ چیزیں میں رکھنی ہے کہ آپ اگر ہر دن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ زیادہ آسان آپشن ہے بجائے اس کے کہ آپ سوچیں میں ویکنڈ پہ پڑھوں گا ایک دن پچاس منٹ نہیں پڑھا اگلے دن اب یہ پچاس اور پچاس سو منٹ نہیں ہو جائے گا اب آپ کو تین گھنٹے پڑھنا پڑھے گا اور آپ کا دماغ بھی اوازہار ہو جائے گا تو کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی کے ڈیلی پڑھتے رہے اور یہ تین دن جو ہے نا یہ سوٹا فیوریٹ اس میں تو آپ نے بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے ان تین دنوں میں پاکی دونوں سبجیکس پہ زیادہ فوقیت دینی ہے پھر ایک اور مزیگی بات ہم ریزلٹ تک اتنا اچھا خاصہ پڑھ لیں گے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ آپ گروپ کے پروبلم میں پھز گئے کہ گروپ اے گروپ بی اور اب گروپ اے میں واپس جانا پڑے گا خدا نہ خاصتہ تو بھی آپ نے سیلو اتنا پڑھ لیا ہوگا کہ اگلی وقت کلاس ہی نہیں لینے پڑی ایسے بچ جائیں گے ایدر سے فریز کرائیے گا پھر اسے انفریز کرائیے گئے نہیں پتہ نہیں فریز انفریز کا کیا کونسپٹ ہوتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اتنا پڑھ لیا ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو صرف ایک کتاب چاہیے ہوگا تو سمجھے ہم ابھی سے ہی اگلے سیشن تک پڑھ رہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ میں سے کسی کو ڈروپ ہونا پڑے تو اس کو یہ تکلیف نہ ہو کہ نہیں جی وہ میں سے دوبارہ پڑھنا پڑے گا کلاس لینے پڑے گی لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ چل رہے اور پیچھے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ خدا نہ خاصتہ ایک گفت ملتا ہے تو سیلو تو رہنا چاہیے خدا نہ خاصتہ پیچھے سے ایک پڑھ رہے گیا کونسا دروپ کریں گے چار پڑھیں گے چہروں پہ عظم نظر آ رہے یعنی تین میں سے دو پاس ہوئے تو آپ کہہ رہے گے ہم چار پر پڑھیں گے مطبع آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کیلکولیشن تھوڑی زی غلط ہے مطبع ایک بندہ تین پہلوانوں سے لڑتا ہے دو کو کچھ مکے شکے مار لیتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ اس کو لٹا لیتا ہے اور جناب وہ کیا ہوتا ہے وہ جو آؤٹ کرنا رہیں گا آؤٹ کر دینا ہے نوک آؤٹ کر دیتا ہے تو اگلی دفعہ یہ کہتا ہے یہ زخمی انسان وہ شخص جس نے اور لیڈیز کو ایک دفعہ لٹا لیا تھا وہ تو ہے ہی ہے اور اشخاص چاروں اکھٹے آؤ اکھٹے لڑوں گا یہ رانگ ایکسپیکٹیشنز کیوں ڈیویلپ کرتے ہیں مطلب ریزلٹ آنے پہ بجائے اس کے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر تھوڑا سا شک ہونا شروع ہو ریزلٹ آنے پہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ تین دیئے تھے دو پاس ہوئے کوئی بات نہیں اب تو میں چار آرام سے پاس کر سکتا ہوں چلے میں آسان کر دیتا ہوں اگر پیچھے سے رہنے والا پیپر بیلو ہو تو پھر چار کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی ہو تو یہ ظلمت کیجئے گا پھر ادھر سے ایف آر ٹو ڈروپ کیجئے گا یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایف آر ٹو ڈروپ کرنا خطرناک ہو رہے ایس طرح کم تھیلوڈروپ کر دیجئے گا تو یہ اس وقت کے وزن کو دیکھنے آپ نے کیس طرح سے کیا وہ ہے میرے خیال میں یہ آپ اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے یہ والے بھائی اگلی کلاس کے ہاں میری بھی اگلی کلاس بس صرف دو تین منٹ میں بس باہر انہیں بتا دیں کہ دو ایک منٹ کے اندر جانا معاملے کو کلوس کرتے ہیں تو یہ ٹیپس این ٹیکنیک سمجھائیں کل اس کا بھی ریکیپ ہوگا آپ سے پوچھوں گا ہم نے کیا کیا باتیں دیکھئی ٹھیک ہے تو اس میں آگے آپ کی فیوریٹ سلائیڈ ہے تھینکس آلوٹ فور یور پیشنس یا اس طرح سے کر کے میں آپ کو یہ سلائیڈ دکھا دوں جو آپ نے یاد رکھنی ہے آجا بھائی یہ چیپٹر 1 2 5 6 10 کا بلوک 3 4 اور 8 کا بلوک 9 11 اور 12 یہ بلوکس ہیں یہ سلائیڈ ہے یہ آپ کی سلیبس آؤٹ لائن ہے یہ دفعہ سلیبس آؤٹ لائن بھی چینج نیو یہ سلیبس کانٹین بھی چینج نیو ہے زیادہ سے زیادہ کمپنیز امینڈمنٹ ایک جو آئے ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی چینجز ہیں آپ پیشلی کتاب بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر آپ نے کنسلڈ کر لینے میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ 3 سے 4 کون سی جگہ ہیں جہاں پہ چینج آئے ہے ٹھیک ہے جی تو اب کل سے پڑھائی شروع کرنی ہے کل ہم یہ باقی باتیں نہیں کریں گے کل ہم پھر ڈائریک پڑھائی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تو کل سے بس اب پڑھنے کا رادہ بنا لیں کیونکہ ہمارا ٹیوزڈے اصل پڑھائی دین ہے نا چیئے جی بھائی کچھ کہنا چاہتا ہے جی 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 میں آپ کو بتائی رہا ہوں کہ اس پیپر میں سے اس پورشن میں سے ابھی تک رٹے والے سوال زیادہ آ رہے تھے جب پورا پیپر آتا تھا ریسنٹ پیپر میں انہوں لوجیکل سوال زیادہ بڑھائے تو اب ہم کریں گے یہ کہ ٹیسٹوں میں آپ کو لوجیکل سوالوں کی بھی پریکٹس کرائیں گے لیکن پاس پیپرز جب دیکھیں گے تو کیونکہ پاس میں رٹے والے سوال زیادہ آتا تھے تو ہمارے پاس پیپر میں رٹے والے سوال زیادہ ملیں گے لیکن جو ٹیسٹ ہیں جو پریکٹس ہیں اس میں اب لوجیک کی مکسنگ زیادہ زیادہ ہوگی پہلے ٹیسٹ میں ہم تھوڑا سا ہاتھ ہلکہ رکھتے ہیں کہ لوگ نئے نئے ابھی سبجیکٹ میں آئے ہیں اس کے بعد ہم لوجیکل سوال بڑھا دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ظالم ملتے ہیں